وَلَقَدْ يُسَّهُمَا الْقُرْآنَ لِمْ مِكْرِ فَحَلْ مِنْ مُدَّكِرِ سُرَةُ الْبَقَرَى آیت نمبر ایک سُبِيَ عَلِهِ صحابه باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سَيَقُولُ سُفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَاللَّهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ اللَّتِي كَانُ عَلِيهَا قُلْ لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبِ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَىٰ سِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ سَيَقُولُ انْ قَرِيبِ السُفَهَاءُ یہ بے وقوف لوگ من الناس لوگوں میں سے یہ کہیں گے مَا وَاللَّهُمْ کِس چیز نے ان مسلمانوں کو پھیر دیا عَنْ قِبْلَتِهِمُ اللَّتِي ان کے اس قبلے سے کانو علیہا جس پر یہ پہلے تھے قُلْ آف فرما دیجئے لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبِ اللہ ہی کہا ہے مشرق اور مغرب يہدی مئی شاہ وہ جس کو چاہتا ہے الَا سِرَاطِ مُسْتَقِيمٍ سیدھے راستے پر چلاتا ہے تحویلِ قِبْلہ جب ہوا تو قرآن نے پہلے سے پیشن گوئی کی کہ اب بے وقوف لوگ یعنی یہود یہ اعتراض کریں گے کہ ان کا قبلہ کیوں پھر گیا اللہ تعالی نے اس کی وضاحت فرما دی کہ دیکھیں مسلمان اصل میں کسی جہد کی عبادت نہیں کرتا کسی خاص تعمیر کی عبادت نہیں کرتا ہم بیت اللہ کو سجدہ نہیں کرتے یا اس سے پہلے بیت المقدس کو سجدہ نہیں کرتے اصل میں مسلمان عبادت کرتا ہے اللہ کی وہ اللہ کو پوئیت ہے آپ جب تکبیر کہتے ہیں نماز شروع کرتے ہوئے تو تکبیر کہنے سے پہلے جو دعا پڑھتے ہیں اِنِّي وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَاوَاتِ وَالْعَوْا میں نے اپنا رخوزات کی طرف کر لیا جس نے آسمان و زمین پہنے کی یہ ہے نیت تو ایک مسلمان اللہ کی عبادت کرتا ہے اس کی دل کے اندر بھی نیت یہی ہوتی ہے اور پہلے تکبیر کیا کہتا ہے اللہ اکبر اللہ سب سے بڑھا ہے تو نہ جہد کا مسئلہ ہے نہ کسی کوٹھے مکان کا مسئلہ ہے نہ کسی تعمیر عمارت کا مسئلہ ہے وہ اللہ کی عبادت ہے البتہ اللہ تعالیٰ نے یہ چاہا کہ مسلمانوں کو اجتماعی زندگی کے کچھ آداب بھی سکھائے جائیں اب اجتماعی زندگی کے آداب سکھانے کے لیے مسلمانوں کے اندر یکجہتی کا پیدا ہونا ضروری اب دیکھیں کہ نماز کے لیے مسلمان مسجد میں آئیں تو کسی کا روح ادھر ہو کسی کا روح ادھر ہو کسی کا روح ادھر ہو اب مثلا نماز سے پہلے سنتیں پڑھ رہے ہیں تو کوئی ادھر مو کر کے سنتیں پڑھ رہے ہیں ادھر مو کر کے سنتیں پڑھ رہے ہیں تو کیا یہ پیجاتی ہو اجتماعیت سکھانا محصول تھا اب عبادات دو طرح کیا ہے بعض عبادات انفرادی اب ذکر کریں تلاوت کریں روزہ رکھیں انترادی عبادتیں اس میں گنجائش دے دی گئی کچھ عبادتیں ہیں اجتماعی جیسے نماز ہے جماعت کے ساتھ اور حج ہے اجتماعی عبادتیں ہیں ان اجتماعی عبادات کے اندر انسانوں کو مسلمانوں کو اجتماعی زندگی کی عذاب سکھانے کے لیے کوئی ایک نقطہ ہونا چاہیے تھا جس کے اندر سب کی بہدت ہو سب کے اندر یکجہتی ہو اب وہ بہت ساری چینیں ہو سکتی تھی سب کا خاندان ایک ہو یہ غیر اختیاری چیز ہے جو ایک خاندان میں پیدا ہوا وہ دوسرے میں کیسے پیدا ہو سکتا سب کی زبان ایک ہو کیسے ہو سکتی ہے زبان ایک اب ہماری اردو ہے تو ہماری انگریزی زبان کیسے ہو سکتی ہے سب کیا رنگ ایک ہو نہیں ہو سکتا سب کا رنگ ایک ہے جن کا رنگ سفید ہے وہ سفید رہیں گے جن کا کال ہے وہ کالے رہیں گے کال ہے جتنے بھی کوشش کریں وہ سفید نہیں ہو پائیں گے غیر اختیاری چیزیں ہیں ان کو وحدت کا نکتہ نہیں بنائیں کسی ایسی چیز کو جو وحدت کا نکتہ بنے اور وہ اختیاری ہو تو وہ اللہ تعالی نے پھر ایک جہت وہ متعین فرمائی کہ ایک رخ کر لو ایک طرف رخ کر لو بکیا حقیقت تو یہ ہے کہ تم جدر رخ کرو ادھر اللہ ادھر اللہ ہے لیکن تمہیں ایک جہتی اور اجتماعیت سکھانے کے لیے ایک رخ مقرر کر دیا گیا اب اس کے لیے جب حضرت آدم علیہ السلام تشریف لائے تو فرشتوں کے ذریعے سے بنیادیں بنوائی بیت اللہ کی اور حضرت آدم علیہ السلام نے سب سے پہلے بیت اللہ تعمیر کیا حضرت نو علیہ السلام کے زمانے میں وہ منہدیم ہو گیا یا اس کی عمارت اٹھا لی گئی اور اس کے بعد پھر حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے دوبارہ سے بیت اللہ کی تعمیر کی بعض روایات کے مطابق بعض علمائیں فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ السلام کا بیت اللہ ہی طبلہ چلا آ رہا تھا لیکن پھر بنی اسرائیل کے بعض انبیاء کرام کو حکم دیا گیا کہ آپ اپنا قبلہ بیت المقدس کو بنائیں تو پھر بیت المقدس طبلہ بنا دیا گیا اور بعض روایات کے مطابق نبی پاک صلی اللہ علیہ السلام کو پہلے حکم بیت اللہ کی طرف رکھ کر کے عبادت کرنے کا ہی تھا لیکن بعد میں حکم ہوا کہ آپ بیت المقدس کی طرف رکھ کریں ہو سکتا ہے میں نے کہی پڑھا نہیں آئے ہو سکتا ہے کہ یہ حکم اس لئے دیا گیا ہو تاکہ یہود تھوڑا سا قریب آ جائیں کہ دیکھیں ہمارے قبلہ کو ہی ان حضرات نے قبلہ بنایا ہے تو ہم میں اور ان میں فرق نہیں ہے یہ وہی دین ہے اسی مشکات نبوت کی یہ کرنے ہیں اسی اللہ کا یہ پیغام ہے جس کی طرف جس اللہ کا پیغام ہمارے انبیاء کرام کی طرف آیا تھا اسی اللہ کا پیغام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آیا تو وہ تھوڑا سا قریب ہو جائیں بہرحال جب مدینہ طیبہ کی حجرت ہو گئی تو اس حجرت کے بعد بھی سولہ سے سترہ مہینے تک وہ بیت المقدس کی طرف رکھ کر کہ ہی نماز پڑھتے رہے لیکن نبی پاس صلی اللہ علیہ وسلم کی مسلسل طلب یہ تھی کہ چونکہ ہم ملت ابراہیمی پر ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جس بیت اللہ کی تعمیر کی تھی ہمیں دوبارہ سے حکم مل جائے کہ ہم اسی کی طرف رکھ کر کے نماز پڑھیں اور اسی انتظار میں کہ جب نماز کے لئے کھڑے ہوتے تو اب قبلے کا دھیان آتا اور آپ علیہ السلام کی شدید خواہش تھی اور جب شدید خواہش ہو تو پھر نظریں انتظار کی طرف لگ جاتی ہیں تو آپ علیہ السلام کی نگاہ کبھی کبھی ایسے اوپر اٹھتی کہ بس ابھی جبریل علیہ السلام تشریف لائے جو آ کر مجھے کہیں گے کہ بیت اللہ کی طرف روح کر لیں قعبہ کی طرف روح کر لیں تو ان آیات میں آگیا ہے گا قَدْ نَرَا تَقَلُّ بَوَجْهِكَ فِي السَّمَا ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ کا چہرہ آسمان کی طرف بلند ہو رہا ہے تو بہا رہا تو چونکہ آپ علیہ السلام کے ایک طرف تھی طرف تھی تو اللہ تعالیٰ نے پھر حکم دے دیا کہ ٹھیک ہے اب قعبہ کو آپ لوگ اپنا قبلہ بنا لو اور اس کی طرف روح کر لو یہ اسی کی طرف اشارت فرمایا کہ سَيَقُونُ السُّفَحَا اب انقریب یہ بے وقوف لوگ یہ یہود کہیں گے کیونکہ ان کا تو کام اعتراض کرنا تھا ہر بات پر اعتراض تو وہ اعتراضاً اب لازمی کہیں گے مَا وَاللَّهُمْ عَنَ قِبْلَةِهُمُ اللَّةِ قَانُ عَلِيْهَا اس چیز نے ان کو اس قبلہ سے پھیر دیا جس پر یہ چھے یہ کیوں قبلہ تبدیل ہو گیا یہ کیسا دین اور مذہب ہے جس کے اندر بہا بہا قبلہ تبدیل ہو رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے اشارت فرمایا اے نبی ان سے کہیے لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ اللہ ہی کہا ہے مَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ وہ ہر طرف ہے ہر جہت میں ہے ہر جگہ موجود ہے جدر روح کر لو ادھر اللہ کی طرف ہی تمہارا دھیان ہے یہاں دیمہ یہ شاولہ صراط المستقیم وہ صراط المستقیم پر جس کو چاہتا ہے چلاتا ہے وہ راہِ ہدایت کی خود ہی رہنمائی کرتا ہے تو یہ اسی کا حکم ہے اس نے پہلے ادھر کا حکم دیا تھا بیت اللہ کا اب اسی نے حکم دے دیا بیت اللہ کا بکیہ علماء اس میں لکھتے ہیں کہ اس میں ایک حکمت یہ بھی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے مختلف جہاد کے طرف روح کروا کر اصل میں یہی تو بتایا کہ ہمارے لیے بیت اللہ کی وہ حیثیت نہیں ہے جو ہندووں کے بتوں کی حیثیت ہے ہم بیت اللہ کی طرف روح اصل میں اس لیے کرتے ہیں کہ اللہ نے حکم دیا کہ اس کی طرف روح کرو اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا تھا بیت المقدس کی طرف تو سارے مسلمات غدرموں کر کے نماز پڑھتے ہیں اب حکم دیا اس کی طرف تو اب اس کی طرف روح کر کے نماز پڑھتے ہیں اصل اللہ کا حکم ہے اصل وہ کمرہ نہیں ہے اصل اللہ کا حکم ہے اب آپ اس کو دیکھیں کہ حضرت عمرہ فاروق رضی اللہ عنہ تواف کر رہے ہیں اور حجر اس وقت کے پاس آئے بوسہ دینے لگے تو رکھ گئے اور کہنے لگے میں جانتا ہوں تو ایک پتھار ہے تو نہ نفع دیتا ہے نہ نقصان دیتا ہے اگر میں نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو تجھے بوسہ دیتا ہے وہاں نہ دیکھا ہوتا تو تجھے بوسہ نہ دیتا ہے یہ وہ عقیدہ تھا جو ہمیں سکھایا جا رہا ہے بتایا جا رہا ہے کہ چیزوں میں کچھ نہیں ہے اصل تو اس کے حکم میں اس نے حکم دیا تھا اس لیے یہ کیا جا رہا ہے بعض ہندو بھی یہ اتراز کرتے ہیں تو ان کے اتراز کے جواب بھی یہی ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم اگر بت کو تراشتے ہیں پتھر سے تو اس کو سجدے کرتے ہیں تو تم لوگوں نے بھی تو بیت اللہ بنایا ہے وہ بھی تو پتھروں کے ہی ہے تم اس کو سجدے کر رہے ہیں تو ہم میں اور تم میں کیا فرق ہمارے پاس تو وحی کا علم ہے اور اللہ نے وحی میں یہ ذکر کیا ہے کہ تم اس کی طرف رکھ کرو تمہارے پاس کوئی وحی ہے تو تم دکھاؤ تمہارے پاس کونسی وحی ہے کونسی کتاب ہے کونسا تمہارے پاس نبی ہے جس نے یہ حکم دیا پھر تم تو اس بودھ کو سجدہ کرتے ہو ہم تو صرف ایک جہد کو متعین کیا گیا ہے مسلمانوں میں ایک جہدی کو پیدا کرنے کے لیے ہم اصل میں بیت اللہ کو سجدہ نہیں کرتے اگر بیت اللہ کو سجدہ کیا جاتا تو پھر ہم سب کے لیے بیت اللہ کی طرف رکھ کرنا فرض ہوتا حالانکہ یہ مسئلہ میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ جو مسجد حرام میں ہیں وہاں بیت اللہ کے ادھا گر جو ایسے گلائی میں مسجد بنی ہوئی ہے نا اس مسجد کا کیا نام ہے مسجد حرام وہاں جو نماز پڑھیں گے ان کے لیے بیت اللہ کو سامنے رکھنا ضروری ہے ان کے سامنے بیت اللہ کا کوئی نہ کوئی جز ہونا چاہیے ونہوں کی نماز نہیں ہوگی جبکہ ہم لوگ جو دور رہتے ہیں ہمارے لیے طبلہ کی طرف رکھ کرنا فرض نہیں ہے طبلہ کی جہد کی طرف رکھ کرنا فرض اور جہد سے مراد یہ ہے کہ یہ مثلا یہ جو تپائی ہے آپ اس کو سمجھنے کے یہ بیت اللہ ہے یہ جو سیدھی پٹی جا رہی ہے نا یہ ادھر سے ادھر تک یہ ساری جہد ہے اب یہ جو صاحب بیٹھے ہیں کاشف صاحب ان کے لیے ادھر رکھ کرنا فرض نہیں ہے یہ پٹی کی طرف سیدھر رکھ کر لیں گے تو ان کی نماز ادا ہو جائے گی تو ہم سب آفاقی ہیں ہم سب کے لیے جہد قبلہ وہ فرض ہے عین قبلہ فرض نہیں ہے ٹھیک ہے اس وجہ سے اب جہاں یہ صاحب بیٹھے ہوئے ہیں تو یہ اگر سیدھر اس پٹی کی طرف رکھ کرتے ہیں تو ان کی نماز ہو جائے گی اگر یہ پینتالیس ڈگری تک تھوڑا سا ادھر بھی مڑ جاتے ہیں تو پھر بھی ان کی نماز ہو جائے گی کیونکہ پینتالیس ڈگری تک ان کا رکھ ادھر ہی رہے گی پینتالیس کے بعد اس رکھ میں تبدیلی آجے گی جہد بدل سے تو جب پینتالیس تک وہ جہد وہی باقی رہتی ہے تو اگر دو چار ڈگری پانچ سار ڈگری دس بارہ ڈگری کے فرق پڑھ جے تو وہ تو کسی شمار میں ہی نہیں آتا اسی وجہ سے جو قبلہ رکھتے ہیں تو وہ قبلہ رکھتے ہوئے اگر کسی جگہ کی نویت کے مطابق کہ وہاں تھوڑی سی تبدیلی کرنی پڑے تو دس بارہ ڈگری تو قبلہ رکھنے والے خود ہی تبدیلی کر دیں مطلب اس میں کوئی اتنی بڑی قباحت نہیں ہوتی کیونکہ ہمارے لیے آئین قبلہ فرض نہیں ہے جہت ہے قبلہ فرض ہے تو اس کی وجہ یہی ہے اگر بیت اللہ کو سیدہ کرتے تو پھر جہاں بھی ہوتے اس کی طرف رکھ کرنا فرض ہوتا اللہ تعالی ہمیں سمجھتا فرمایا اللہ تعالی ہمیں سمجھتا